اسلام علیکم ناظرین مہترم میں انوار خان یوسف جیب موجود ہوں میرا اور آپ کے کراچی میں ناظرین مہترم کراچی میں اس وقت کے الیکٹریٹ جو سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے ہر گھر کا مسئلہ بناوا ہے ہر فرد کا مسئلہ بناوا ہے کہ بل اتنے زیادہ بڑا بڑا کے دے دی ہے جو انسان کے بڑھنے کی قوت ہی نہیں بچی ہے انسان ملکل زمین سے لگ کیا ہے اسی وجہ سے تاجر برادری نے آج اتجاج کیا ہے کوپریٹیف مارکٹ میں، ٹیمبر مارکٹ پہ یہاں پہ دیگر سیاسی سماجی شخصیت موجود ہے آئے دکھاتے ہیں کہ عوام کا کیا غصہ ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں دھرنے تو دیے جا رہے ہیں آپ لوگ دھرنہ کامیاب رہے گا یا یہ ظالم کامیاب رہے گا آج کراچی کے اندر سیکڑوں مارکٹوں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں اور یہ مظاہرے آگے بڑھیں گے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو لگام دی جائے اور یہ اضافہ جو ہے یہ ظالمانہ اضافہ ہے اس کی وجہ سے نہ سند چل سکتی ہے نہ تجارت چل سکتی ہے لوگوں میں جوٹ بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے کل وابڈا کا دفتر جلائے گئے اگر یہ حالات رہے تو یہاں بھی ہم کسی کے تحفظ کی زمانت بھی کون کون سی سیاسی جماعت آپ کا تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے کون کون ایسے رنمائے جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ کھڑے ہیں اس وقت تو جماعت سلامی ہمارا ساتھ دے رہی ہے حافظ نعیم صاحب یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا ہے پروٹوکول بند کرے دو عرب تیس کروڑ روپے کی جو گارڈین لی جا رہی ہیں ان کو کینسل کیا جائے اور یہ یاشین جو اس وقت تقریباً دو سو بیس عرب روپے کا پیٹرول دو سو عرب روپے کی بجلی مب دی جا رہی ہے شافیہ کو اس پیسر کو واپس جایا ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے دھرنا کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا انشاءاللہ بھی تو ہم نے یہ علامتی دھرنا شروع کیا ہے الیکٹرک کی نکیل تو آپ نے بہت عرصے سے ڈال کے رکھی ہوئی ہے مگر اس دفعہ تاجر بھرادی ایک عام عادی بلکل پس گیا ہے کچل گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی جماعت اور آپ لوگ کیا پیش رفت کر رہے ہیں بس دیکھیں اس وقت تو احتجاج کا سلسلہ چاری ہے پورے شہر میں بیک وقت تمام آرکیٹوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دو تاریخ کو بھرپور ملگیر ہڑتا لوگی اس سے انشاءاللہ عوام کو ان کا حق ملے گا ایکشن کامیاب رہ گئے نہیں پجلی کے بلک کم ہونے چاہیے اور ان کی عجیشیں ختم ہونی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری جدہ جو جاری ہے صرف کے الیکٹک کی نہیں ہے یہ سارا موقع سوپر کام کرے گی اور اس نے آپ سب کی جوادیاں میں جی نہ ہوگا مرنا ہوگا جی نہ ہوگا مرنا ہوگا اور میرے بہت ہی عزیز دوستو رہائیوں برسو دو دن قبلے دارہ نور حق میں شہر کی تمام کاجر تنظیمیں سنرکار مکلہ سب لوگوں نے مل کر اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم عوام اور تاجروں اور وکلہ اور علماء اور سویل سوسائیٹی کے اتحاد سے انشاءاللہ اپنی صدو جوہد کو تیز تر کریں گے بلا شبہ سے تو مقاوار پر پیک وقت احتجاج ہو رہا ہے مظاہرے ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کے لیے یہ نوشتہ دیوار ہے تمہیں ہر صورت میں بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کرنی ہوگی ٹکسوں کو بھی ہٹانا ہوگا اور مہگائی کو بھی کم کرنا ہوگا یہ دکھ یہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں دکانوں پہ جا کر بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر کے لیے گراسلی لینی پڑتی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں پچھلے ہی مہینے تو نپرا میں ہیرنگ ہوئی تھی سات روپے پچاس پہ سے قیمت میں اضافہ کرنے کی بات ہوئی تھی پورے پاکستان سے صرف جماعت اسلامی نپرا میں پچیس کرون لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی تھی میں کھڑا ہوا تھا تم آئی ایم ایس کے کہنے پر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہو پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہو تم جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے تم جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے پورے پاکستان کی جاگیروں سے صرف چار عرب روپے کا ٹیکس ملا اور ہزار عرب روپے تو تم بجلی کے بلوں سے غریب اور میڈل کلاس سے لے کر کھا جاتے ہو تم مو چھپاتے پھروگے تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب حالات پگڑیں گے اور عوام بپھریں گے تو ہم تو امریکہ بھاگ جائیں گے ہم تو لندن بھاگ جائیں گے یہ بھی تم سن لو اب ہم بھی ڈیٹا اکھٹا کر رہے ہیں کس کس نے ڈوئل نیشنریٹی حاصل کی ہے کون کون سا بیوروکریٹ اپنے بچوں کو ہمارے خرچوں پر پڑھا رہا ہے کون کون سا یہ بالائی طبقہ اپنے اسٹیک وہاں پر بنا رہا ہے کون آسٹریلیا میں ہے کلاس سب ایک ہو گئے ہیں تمہیں تقصیل کریں گے انشاءاللہ کون امریکہ میں ہے کون یورپ میں ہے سب کا ڈیٹا اکھٹا ہو رہا ہے ائرپورٹ سے بھی نہیں بھاگنے دیں گے سمنٹ سے بھی نہیں بھاگنے دیں گے اور پھر اس کے بعد بیٹ کر بات کرو پھر گستگو ہوگی اور نہ تھرنے بھی ہوں گے احتجاز بھی ہوگا ہرکال بھی ہوگی اور پھر آخر تمہیں بھٹنے ڈیکھنے پر مجھول کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین مہترم اس وقت ہم موجود ہیں صدر کوپریٹی سوسائیٹی کے جو ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے وقار غوری صاحب یہاں پر انہوں نے بہت منظم طریقے سے دھنڈہ بھی دیا اور بہت بہتر طریقے سے عوام کی آواز بھی اٹھا ہے یہ اس مارکٹ میں موجود ہیں اس کوپریٹی سوسائیٹی کو اس مارکٹ کو پر یہ بہتر طریقے سے نظر بھی رکھتے ہیں عوام کے اور جو دکاندار ہیں ان کے مسائل کو بہت گھری نظر سے دیکھتے ہیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بل آیا بھائے وہ رینڈ سے زیادہ بل آ رہا ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ بل آ رہا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ کس جن کس حضر مل رہی ہے ہمیں معلوم نہیں جی اسلام علیکم جی علیکم السلام وقار صاحب اس وقت دکاندار کیا کہہ رہا ہے آپ سے دکاندار تو بس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دیں کوئی بھی کئی علیکٹر کالا نظر آنا اس کے پیچھے بڑھ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے دکان کا قرائے نکالنا مشکل ہو گیا ہے اب نوبت یہی آ رہی ہے کہ چیزیں بیچ بیچ کے اب دکاندار جو نا یا تو دکانیں خالی کر کے جا رہے ہیں یا اپنے گھروں کے چیزیں فروخت کر کے جو ہے وہ بھی لوگوں کو بھر رہے ہیں کئی علیکٹرک کا موقف تو یہ آ رہا ہے کہ ہم تو ان کے خلاف ف آئی آر کریں گے ہم ان کے طرف قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ان کو ان کے انجام تنک بچائیں گے جو ہمارے عملے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا آپ کیا کہتا ہے دیکھیں جی عملے کے ساتھ زیادتی تو اس وقت ہوگی جب عملہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا ہم جب قانونلی ازدہ ہے کہ ایک مہنہ بلنا بننے پر بجلی نہیں کٹی جا سکتی تو یہ جو ہمارے بلنا ایک ہی مہنے کے اندر ایک دن گزرتا ہے دو دن گزرتا ہے لائٹ کاٹنے کے لئے آ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیسے ان کو بچا سکیں گے یقینی طور سے ہم نہیں بچا سکتے اپنے دکنداروں سے جو پہلے ہی مشتہل ہیں کہ اب یہ دیکھیں میں خود ہماری مارکیٹ جو اتنی بڑی چلل ہے یہ ہم لیتے ہیں منٹیننس کی مد میں قلیل سی رقم لیتے ہیں آٹھ سو روپے کی ہماری منٹیننس کی رقم ہے اور ہماری مارکیٹ کا جو بلکٹک کے بلہ ہے وہ تقریباً چار لاکھ روپے اس کے اندر جو صرف ٹیکسز لگے ہیں اس ٹیکسز کی نوعیت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ خالی صرف ایک ٹیکس جو ہے نا بیالیس ہزار روپے کا ایک ٹیکس پینتیس ہزار روپے کا ایک ٹیکس چالیس ہزار روپے کا ایک ٹیکس تو یہ ٹیکسوں کی جو بھرمار کی گئی اس کے اندر بارہ اور تیرہ قسم جو ٹیکسز لگا دی گئے یہ کس زمین میں لگا رہا ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ اگر چاہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈرانے سے اس طرح دھمکانے سے اس احتجاج کو یہ روک لیں گے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ عوام اور تاجر کا اتحاد اب بن چکا ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے نا عوام ان مسائل کو جو انہوں نے بجلی کہ بل کی شکل میں ان پر مسلط کر دیں ان سے بچنے کے لیے تو تیار نہیں ہے ان کو کیا الیکٹرک والوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے ہم نے عوام کو دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جب نیا نیا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ اوبر کے آتے ہیں مگر کچھ ہی دنوں بعد جھاگ ساری بیڑی آتی ہے اور پھر اپنے مسئلہ مسائل اور دیگر چیزوں میں لگ جاتے ہیں عوام آپ کو کتنا یقین ہے کہ عوام مستقل آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی دیکھیں جی میں اس وقت تو سب سے پہلے دوں گا کہ یہ جو ہمارا شرجل گپرانی صاحب نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا وہ پہلا پتھر تھا اور آج کیوں آپ کو داؤں کہ ہیدرباد کے تاجیر تنظیموں نے جو آج ہرتال کا اعلان کیا تھا الحمدللہ پورے ہیدرباد میں کامیاب اسٹرائک کی گئے یہ بجلی کے بلوں کے خلاف ہی اور ان دیگر جو مرات طبقہ ہے طبقہ ہے جو مرات حاصل کر رہا ہے ان کے خلاف آج بھرپور جو ہے وہ اسٹرائک کی ہے اور اب جیسے دو ستمبر کی ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے تو یقیناً یہ تمام تاجیر تنظیم ہے کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے بڑی تاجیر تنظیم ہے سب سے کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے سب سے مشاورت کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اب یہ دو ستمبر کی ہرتال کی کال دے گئے تو عوام آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ بلکل بھی اس ہرتال کو جو ہے نا اس انداز میں لیں گے کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی کامیاب ہرتال ہوئی نہ ہو سب برداز بہترین مگر یہ عوام کا غم و غصہ جو ہے یہ ہمیں برقرار رکھنے کے لیے ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے یہ عوام کے احتجاج کو برقرار رکھنے کے لیڈر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی لیڈرشپ بڑی مضبوط ہے یا نہیں الحمدللہ میں تاجر اتحاد کی طرف سے آپ کو تو باتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو تقریباً تین سو سے زائد تاجر تنظیم ہے اس وقت ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو چکی ہیں تاجر اتحاد بہت مضبوط ہو چکا اور یہ تاجر اتحادی کا سمر کہ آج یہ تمام کی تمام تاجر تنظیم مختلف شہر کے اندر مختلف علاقوں میں جو احتجاج یہ دھرنے ہوئے تو یہ تاجر تنظیمی تھی جو آج صدر کوپرٹی مارکیر کے بار ہم نے دھرنہ دیا ہے احتجاج کیا ہے اور کل ایک بڑا جو تاجر ٹریڈرز الائنس ہے اس کا ایک مشاورتی جلاس ہونے کے لئے جا رہا ہے جس میں آئندہ کے لائے عمل کو بھی تحقیے جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیڈر ہم نے لیڈرشپ کی طرف نظر سب نے ہٹا دیئے اب صرف ہم نے رکھا ہے اپنے مسئلے کو آگے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہونا چاہیے حافظ نعیم و رحمان صاحب جنہوں نے آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا ہے تو اب لیڈرشپ تاجروں نے اپنے ہاتھ میں انشاءاللہ رکھی ہوئے ہمارے تاجر لیڈران جو فیصلہ کریں گے ہم تمام تاجر ان کے پیچھے کڑے ہوں گے اچھا آپس کی باتیں یہ بتایں آپ کے آفیس کا کتنا بلا گیا ہمارے آفیس کا بلایا ہے اس وقت ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے یہ یونٹ ہے یا ٹیکسی سمیت یہ ٹیکسی سمیت ناظرین محترم یہ آپ نے دیکھا ہمارے غوری صاحب نے بہتر طریقے سے اپنے جو دل میں درد ہے جو غم ہوئے غصہ ہے وہ بیان کیا ناظرین یہ بلبلاتی وی عوام یہ بلبلاتے وی تاجر اس بات کی اقاسی کر رہے ہیں کہ جی یہ کس ظالموں کے ہاتھ میں ہمیں دے دیا گیا کہ کن جابروں کے ہاتھ میں ہمیں دے دیا گیا عوام بلکل بیار و مددگار ہو گئی ہے عوام صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بس جینے کا حق دے دو ہمارے لئے جینا اس شہر میں ہمارے لئے زمین اتنی تنگ نہیں کرو کہ ہم اس ملک کو اس شہر کو چھوڑ کے کئی اور اپنا راستہ ڈھونڈے اور یہاں سے بھی ہجرت کریں آگے ناظرین محترم میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی مسئلے کو اور اسی معاملات میں اپنے کومنٹس کا بھی اظہار کریں اپنے رائے کا بھی اظہار کریں اور دیکھتے رہے گا ہمارا چینل اور ہمارا پروگرام میرا اور آپ کا کراچی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انداز کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا اپنے ایمان کا اسلام کا اور اس پاکستان کا اسلام علیکم وآلہم